افغان صدر اشرف غنی کہ افغان حکومت کو خیبر پختون خواہ میں پر امن مظاہرین پر تشدد پر شدید تشویش ہے جسے شاہ محمود قریشی سمیت تمام سیاستادانوں نے مسترد کیا اور کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ناظرین پی ٹی ایم جس کے حق میں اشرف غنی نے بیان دیا جس پر محسن داور نے اس ٹویٹ پر ان کا شکریہ آدھا کیا پشتون تحفظ مومنٹ نام کی یہ تنظیم کون ہے کیا ہے اس سے تمام پاکستانی بخوبی واقف ہیں مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ افغانستان جیسا کمزور ملک جس کی سیکیورٹی کی صورتحال اور بین الاقوامی سطح پر اس کی پوزیشن سے ہم سب واقف ہیں بھارت اور امریکی آشرباد انہیں یہ حمد دیتا ہے اور وہ پاکستان کے داخلی معاملات پر زبان درازی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے بھی بڑی اور اہم وجہ ہم پاکستانی خود ہیں جو افغانستان جیسے کمزور ملک کا صدر ہمارے اندرونی معاملات پر رائزنی کرتا ہے پاکستان کو وجود میں آئے سات دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مگر ہمارے طور طریقے تو دیکھیں گزشتہ روز ہمارے ملک کے سب سے بڑے صوبے کے سینئر وزیر آمدن سے سائد اساسوں کے کیس میں نیب کے مہمان بنے اور موصوف کا جسمانی ریمان بھی منظور ہو گیا ہمارے سابق صدر بما اپنی ہمشیرہ کے کرپشن کے الزامات کی عزت میں ہیں تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کرپشن کے جرم میں سزاک کاٹ رہے ہیں سب سے بڑے صوبے پنجاب کے سابق وزیر آلہ کا کردار بھی کرپشن کے الزامات کے باعث آلودہ ہو چکا ہے اور سندھ بہمی گزشتہ طویل عرصے سے اقتدار فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں عویس مظفر ٹپی شرجیل میمن خرشید شاہ اور خود وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کرپشن کے الزامات کی زد میں ہیں سابق وزیر ریلوے کرپشن کے الزامات میں نیب کی حراست میں ہیں سابق وزیر آزم جن کو ان کے اپنے حلقے کے ووٹرز نے مسترد کیا مگر مانگے تانگے کی ایک سیٹ سے اس بار اسمبلی کے درشن کرنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی کرپشن کے الزامات کی زد میں ہیں ملک کے سابق وزیر خزانہ کرپشن کے الزامات کے باعث کیسز کا سامنا نہ کرنے کی وجوہات پر عدالتی مفرور اور اشتہاری ہیں ملک ریاض ای سی ایل میں ہونے کے باوجود بیرون ملک پرواز کر جاتے ہیں اور آج کل وہ سودے بازی میں مصروف ہیں اور شاید جلد ہی ملک اور قوم کو مطلع کر دیا جائے گا کہ وہ بھی پاکو پاکیزہ ہیں فیضابہ دھرنے میں اداروں کے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے پر سپریم کورٹ پہلے ہی برہمی کا اظہار کر چکی ہے اور آئندہ احتیاط کرنے کے لیے شدید الفاظ میں تم بھی بھی کی ناظرین جس طرف نظر جاتی ہے لا قانونیت اور بے حسی کا عالم ہے نئے پاکستان کی پارلیمنٹ کو وجود میں آئے چھ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے مگر حالات ہیں کہ بدل کے ہی نہیں دیتے ناظرین ابتدا میں ہم نے جتنے بھی لوگوں کا تذکرہ کیا ان کا قانون کے ساتھ اور قانون کا ان کے ساتھ کھیل آپ سب کے سامنے ہیں مگر غریب انسان جو ان کے پیروکاروں کے رحم و کرم پہ ہے اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہوگا ہمارے وزیراعظم عمران خان قانون کی بالا دستی پر یقین تو رکھتے ہیں مگر اس پر عمل درامت کی کوئی ایک بھی مثال چھ ماہ کے عرصے میں پیش کرنے سے قاسر ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمران خان وزارت داخلہ کا کلمدان خود اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ہمارے جتنے بھی حکمران آج تک گزرے انہوں نے ہمیشہ ایسے قوانین بنائے جس کی ساری طاقت غریب پر استعمال ہوتی ہے یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد آپ ناظرین کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کرپشن کے حوالے سے سخت قوانین بنانے اور سب سے بڑھ کر اس پر عمل درامت کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کو جن جن لوگوں نے چن چن کر کھایا ان کی باقیات کو بھی اس ملک میں کرپشن کرنے کی جرت نہ ہو کیا کبھی یہ موجزہ رونما ہوگا کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی اور عمل داری نظر آئے آئیے ستاروں کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آسمانی کاؤنسل پر ستاروں کی نشت سے مستقبل کی پیشگوئی فن علم نجوم کہلاتا ہے منجمین کے نزدیک کوئی واقعہ ایک دن میں نہیں ہوتا واقعات ہونے سے قبل آسمانی کاؤنسل پر بحکم الہی ستارے آپس میں ایسی نظرات بناتے ہیں جن سے ہم با آسانی مستقبل کی پیشگوئیاں آگاہی جان کر آنے والے خطرات کا دفاع کر سکتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آسمان پر جو سورج چاند ستارے بنائے ہیں یہ کوئی کھیل کے لیے نہیں بلکہ اقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں معلوم ہوا کہ ستاروں کا علم بھی سائنسی علم ہے نہ کہ کوئی غیب کا علم زائچہ پاکستان میں مہادشہ مشتری یکم دسمبر دوہزار چوبیس تک رہے گی مہادشہ میں انتردشہ زہرہ پندرہ جون دوہزار انیس تک رہے گی زہرہ بھی چھٹے نہزگر کا حاکم ہے اور ادھر ستارہ زہل نوے یعنی عدلیہ قانون مذہب اور دسویں سربراہ مملکت صدر وزیر آزم اور چاروں صوبوں کے گورنروں اور وزیر آلہ سے منصوب ہے زہل چوبیس جنوری دوہزار بیس تک زائچہ کے آٹھویں نہزگر میں رہے گا سیاسی نجوم میں یہ نہزگر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے یہ حکمرانوں کے زوال تنزلی جانی مالی نقصانات سیاسی اور مادی معاملات کے سبب قوم کی اخلاقیات میں پستی دھوکہ دہی فراڈ اور مہنگائی جیسے سبی خدشات اور ان حالات کے سبب اندرونے ملک سیاسی افراد تفریح پیدا کرتا ہے خاص طور پر میرا اشارہ قانون کی بالا دستی کی طرف ہے پاکستان میں جاری احتسابی عمل میں اس وقت مزید شدت اور تیزی آئے گی جب زہل چوبیس جنوری دوہزار بیس میں اپنے گھر یعنی نوے گھر میں آئے گا یہاں پر میری ایک بات یاد رکھئے گا کسی بھی سیارے کا اپنے گھر میں آ جانا چاہے وہ کتنا ہی نہس کیوں نہ ہو نقصان دن نہیں ہوتا آسان الفاظ میں بتا دوں کہ کوئی ڈاکو یا چور اپنے گھر کو کبھی نہیں لوٹتا اسی بات کو میں اس بات سے جوڑنا چاہوں گا کہ چوبیس جنوری دوہزار بیس سے ایک ایسے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں ہر قسم کے ڈاکو چور لٹیرے پہ قانون کی گرفت مضبوط ہوگی عدلیہ کا ہر فیصلہ صرف قابل قبول یا قابل تعریف نہیں بلکہ قابل عمل ہوگا اس دور میں عدلیہ کی فعالیت بھی جاری رہے گی جنرل کمر جوید باجوا کئی بار نہائیت لطیف پیرائے میں اس عظم کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب تک فوج نے سیاست میں مداخلت نہیں کی سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف خاصے نرم طبیعت تھے لیکن جرم اور لا قانونیت کو وہ بھی برداش کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہی پالیسی موجودہ جنرل باجوا کی بھی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو ازادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے اور پورا تحفظ فرہم کیا جائے ہماری سیاسی اشرافیہ اسے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سازش سمجھتی ہے اکثر صحافتی حلقوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے مگر ہمارا موقف یہی ہے کہ سب اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور قدرت اپنی چال چل رہی ہے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازہ ہے اور یہ واحد ایٹمی طاقت رکھنے والی اسلامی ریاست ہے صرف کمی ہے تو قانون کی اور اس کی عملداری کی جس کے باعث یہ ملک ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشرف غنی جیسے لوگ ملک دشمن قوتوں کے دفاع میں اپنی گندی زبان استعمال کرتے رہیں گے یہی ہماری خامی ہے کوتا ہی ہے اور کمزوری بھی حسن کے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی